سرکاریں سرکاری یوجناؤں سے جوڑا جا سکے جسے سب سے زیادہ ضرورت ہے اور سرکار کی ان تمام یوجناؤں اور پہل کو زمینی حقیقت میں تبدیل کرانے کی ساری ذمہ داری ستانی پرشاسن اور سرکار کے نمائندوں کی ہوتی ہے لیکن کیا واقعی میں ایسا ہو پا رہا ہے کیا واقعی میں پرشاسن اور سرکاری نمائندے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں کیا واقعی میں ضرورت مندوں تک سرکاری سبیدھاؤں کا لاب پہنچ پا رہا ہے سرکار کی اسی نیتیوں انہی نیتیوں اور یوجناؤں کی حقیقت سے آپ کو ہم روبرو کراتے ہیں سوٹی سرکار کے کانوں میں علام بجانے والا ہماری ایک خاص کارکم جاگورو جس میں آج کا مددہ ہے یوپی میں بجلی پر بڑے دعووں کی اصل حقیقت یہ سبیدھا کتار ہے یہ کسی بھی دیش کا انفرسٹرکشر کتنا مضبوط ہے اس کی پہچان کرنے کے ذریعوں میں سے ایک ہے کسی بھی دیش پردیش یا پھر علاقے میں اس کی موجودگی بھر ہی اس علاقے کی وکاسکاتھا بیان کر دیتی ہے لیکن ذرا سوچئے جہاں اس کا کوئی نام و نشان ہی نہ ہو اس علاقے کی دشا کیا ہوگی اس علاقے میں بینا روشنی کا وکاس کیسا دکھتا ہوگا جی ہاں کہنے کو تو ہم بھلے ہی آج 21 سدی میں جی رہے ہیں آج بھلے ہی ہم یہ کہلے کہ موبائل فون کے بینا ہماری زندگیہ دھوری ہے بھلے آج منگل تک ہندوستان پہنچ گیا ہو لیکن ہندوستان کے سب سے بڑے سوبے اتر پردیش کے ایک گاؤں تک آج بھی بجلی نہیں پہنچ پائے یہاں آج بھی لوگ اندھیرہ تلے لالتین کی روشنی میں سرکاری وکاس کی بات جو رہے ہیں ازادی کے ستر سال بعد بھی اندھیرے میں گاؤں 21 سدی میں بھی بجلی کو ترس رہا ہے ایک گاؤں جاگو ری میں آج یوپی میں بجلی پر بڑے داووں کی بطی گل دیکھئے گاؤں سے بطی گل پردیش کیسے بنے گا پاورپور پی ایم موڈی جی اور سی ایم یوگی جی ذرا سنیے ان بیبسوں کی پکار ہمارے جنم میں تو ہوئی نا تھا ہم نے تو دیکھ ہی نا لائد گستے بڑے تو ہمارے مٹی کے تیل کے چراغ میں وہ بھی جوار آشنکار ایک لیٹر ملتا ہے ایک لیٹر میں کیا پور ڈال لیں گے کہاں سے بچوں کو پڑھا لیں گے اور میرے باپ کے باپ اجائی رامنا مردی دلی آتا دیکھیں اور یہ حال تب ہے جب نہ صرف پردیش کی یوگی سرکار ہر گھر کو بجلی دینے کے لگاتار وادے کر رہی ہے بلکہ کینڈر کی موڈی سرکار بھی دیش کے ہر گاؤں تک بجلی پہنچانے کا دم بھر رہی ہے اور اس کے لیے دونوں سرکاریں لگاتار کئی ابھیان بھی چلا رہی ہیں مدان منتری سہج بجلی ہر گھر یوجنا یعنی کی سعبہ کی یوجنا کہ تحت سرکار دیش کے ہر ایسے گھر چاہے وہ گاؤں میں ہو یا شہر میں ہو یا جگی جوپڑی میں ہو دور دراج والے علاقے میں ہو اس گھر کو بجلی کنیکشن سے جوڑنے کا آج ہم سنکلپ کر کے آگے بڑھتے ہیں اور اتر پردیش کے اندار ہر گریب کی جوپڑی تک ہم بجلی پہنچانے کے اس لقصے کو پورا کر دیں گے جو مانی پردھان منتری جی نے اتر پردیش کے پرپیکس میں دیکھا ہے اب ایسے میں سوال ہی اٹھتا ہے کی آخر جس ابھیان اور یوجنا کو لے کر خود دیش کے پردھان سیوک اور پردیش کے مکھیا اس میں سجٹ ہیں اس پر کون پیر رہا ہے پانی پی اے موڈی کی سو بھاگے یوجنا آخر کیسے یوگی راج پر دم توڑ رہی ہے آخر جب وعدہ ہر گھر تک بجلی پہنچانے کا ہے تو پھر یوپی کے اس گاؤں میں آج تک سرکار کیوں نہیں پہنچا پائی روشنی کے تار سرکار کے تمام دعووں ابھیانوں کے باوجود آج بھی سنبھل کے کریلا گاؤں میں کیوں ہے بطی گل آخر جب گاؤں سے ہے بطی گل تو پردیش کیسے بنے گا پاورپول ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا جب آپ دیکھیں گے سوٹی سرکار کے کانوں میں الام بجانے والا ہمارا ایک خاص شو جاگو رے تو دیکھتے رہیے جاگو رے اور ان تمام سوالوں کا جواب جاننا آپ کے لئے بے حد ضروری ہے کیونکہ سرکار اپنے آپ کو پوری طرح سے پردیش کی جنتہ کے لئے سمرپل بتاتی ہے سرکار پردیش میں سماس کے آخری کتار میں کھڑے لوگوں تک سرکاری سلدائے پہنچانے کا دم بھرتی ہے لیکن ہر گاؤں ہر گھر تک بچھلی پہنچانے کو لے کر کیے گئے سرکار کے دعووں کی حقیقت پردیش کے ذرا سنبھل میں کچھ اور ہی ہے یوں تو پہلے بھی بجھلی انسان کی مربوط زورتوں میں شمار دی لیکن بدلتے وقت کے ساتھ ایک اسی صدی میں بجھلی ایک مانب کے جیون میں اس قدر اہم ہو گئی کہ مانو اس کے بنا انسانی جیون کی آج کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی ڈلی ہو یا ممبئی یا پھر کولکاتا چیننے جیسے مہانگر ان مہانگروں میں تو بجھلی کے بنا جیون یا پن تو دور بجھلی کے بنا ان مہانگروں کا کوئی اصطتو ہی نہیں رہے گا لیکن آج کے دنوں میں بجھلی یا صرف دیش کے مہانگروں کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ دیش کے چھوٹے شہروں یہاں تک کی گاؤں میں بسے لوگوں کے جیون کا بھی ایک اہم حصہ بن بیا ہے آج بجھلی نہیں تو مانو لوگوں کے جیون میں روشنی نہیں کیونکہ یہ آدھونیک دور کی تماام اپکڑنے بجھلی سے ہی چلتی ہیں لیکن اس گاؤں کے اصطت کا کیا جہاں آج تک بجھلی کسی سپنے کے برابر ہی ہو اس گاؤں کی بکاس گاثہ کا کیا جہاں آج بھی مٹھی کے تیل سے چلنے والی گیبیا کی روشنی میں دیش کا بھوشیہ سوارا جا رہا ہوں جبکہ سرکاریں دیش پردیش کے ہر گاؤں کو روشندان کرنے کے لیے تمام طرح کی ابھیان چلا رہی ہیں باورور اس کے پردیش کے سنبھل زلے کا کریلا گاؤں آج بھی بجھلی کی پارت جوہ رہا ہے پارت چالیس کے پار پہنچ چکا ہے اور قدرت کے اس کہر کو جھیلنے کے لیے ہر کوئی مجبور ہے دھرتی پار اگر اس سمیں ہر کسی انسان کو ضرورت ہے تو اے سی کولر اور پنکھے کی لیکن آزادی کے ستر سال بعد بھی جس گاؤں میں بجھلی کے خمبے ہی کیول گڑی رہ گئے ہیں نہ کوئی بجھلی کی لائن ہے نہ گھروں میں لائٹ ہے ایسا گاؤں ہیں سمجھ لے کا کریلی گاؤں آپ کو آزادی کے ساتھ دشکوں بعد بھی آج تک ایس گاؤں میں بجھلی کیوں نہیں پہنچ پائی اور کیسے ایس گاؤں کے لوگ آج بھی اندھیرے میں جینے کو مجبور ہیں وہ بتائیں اس سے پہنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر سرکار نے پردیش کے ہر گاؤں تک ہر کھر میں بجھلی پہنچانے کے لیے کیا یوجنا بنا رکھی ہے دیش بھر میں سدور علاقوں تک بجھلی پہنچانے کے مقصد سے 25 ستمبر 2017 کو بدان منتری موڈی نے کینڈ سرکار کی سوپھاگی یوجنا کی چربات کی اس یوجنا کے تحت ساتوں دن 2400 گھنٹے ہر گھر میں بجھلی پہنچانے کا لیکش نردھارت کیا گیا سوپھاگی یوجنا کا فائدہ ان لوگوں کو ملے گا جو پیسوں کی کمی کے شلتے ابھی تک بجھلی کنیکشن حاصل نہیں کر پائے ساتھ ہے کہ یوجنا کا فوکس غریب پریواروں کو فائدہ پہنچانے پر ہے اس یوجنا کے تحت 31 مارچ 2019 تک کرنے کا لکش تیہ کیا گیا ہے رورل الیکٹریفیکیشن کورپوریشن لیمیٹر یعنی RECL کو سوپھاگی یوجنا کو پورے دیش میں پھیلانے اور لاغو کرنے کے لیے نوڈل ایجنسی کے طور پر نیوکت کیا گیا ہے کینڈ کی موڈی سرکار کی سوپھاگی یوجنا کو پورا کرنے کے لیے پردیش میں یوجی سرکار نے ستہ میں آتے ہی ہر گھر میں بجھلی پہنچانے کے لیے مفت بجھلی کنیکشن یوجنا شروع کی موکی منتری یوگی آدھترانس نے 2017 میں غریبی ریکھا کے نیچے بی پیل پریواروں کو مفت بجھلی کنیکشن دینے کا فیصلہ کیا ہر گاؤں ہر گھر تک بجھلی پہنچے اس کے لیے اترک بیدیش سرکار نے ویتی اوش 2018-19 میں اوزا اکشیدر کی یوجنائے ہیتو 29,883 کروڑ روپے کا بجھٹ ٹے کیا ہے ہر گھریب کی دھر میں روشنی پہنچے ہر گھریب کی جھوپڑی کو اندھیرے سے مکتی ملے اس کے لیے ہمارے پریدان منتری کام کر رہے ہیں اور ہم پریدان منتری کے آدیس پر ہی ہماری پوری سرکار ہارے مکہ منتری اس ہمارا پورا بھوہاگ ان کے سنکل پورو کو پورا کرنے میں جھٹے ہیں ہم پوری شددت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ پوری طرح سے شددت کے ساتھ ہمارا سرکار پوری شددت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اپنے پریدان منتری کے لکش کو پورا کرنے کے لئے ہماری سرکار نے 35,69,640 تو یہ کنیکشنز کی ہے لیکن سرکار کی یہ اوجنا اور اس کے تہر چلائے جا رہے تمام ارخیان مانو سنبھل کے اس برامیڑوں کے لئے کوئی سپنا ہی ہو جو آج تک اندھیرے میں لیکن کسی نے تھی اس چھوٹے سے گاؤں کریلا میں رہ رہے گامیڑوں کو مکھیدھارا سے جوڑنے کی کوشش نہیں یہ ہے وہ گاؤں ہیں جو کی کریلا گاؤں ہیں چندوسی تحصیل کے انترگت آنے والا یہ ہے وہ گاؤں ہیں جس میں آزادی کے 70 سال بعد بھی آج تک لائٹ نہیں پہنچ چکی ہے کہنے کو تو دیش کے پردھان منتری اور اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدھتنات سے لے کر سرکار کا ہر وہ سسٹم دعویٰ کرتا ہے کہ گاؤں کو سندر بنانے کے لئے ہم وہ کام کریں گے جس سے کہ گاؤں کے لوگ ہر وہ سکھ چین محسوس کر سکے لیکن کیا حقیقت میں آج بھی گاؤں کے اتر پردیش کے ان گاؤں کی وہ تصویر بدلی ہے عالم یہ ہے کہ گاؤں کی مہدائی گھر میں کھانا بنانے کے لئے اور بچے پڑھائی کرنے کے لئے آج بھی مٹی دیل سے چلنے والی ڈیویا ہی جلاتے ہیں لاکھ کوششوں کے بعد دس سال پہلے اس گاؤں میں بجلی کے لائن کے لئے خمبے تو لگائے گئے تھے لیکن ان خمبوں پر بجلی کا تار آج تک نہیں پہنچ پایا ہم اس وقت سمجھ جلے کے کریلا گاؤں میں موجود ہیں اور یہاں کچھ لوگ ہیں جو گرامیڈ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ آخر کیا وجہ رہی ہے کیونکہ آج آزادی کے ستر سال بات بھی گاؤں میں لائٹ نہیں ہے لائٹ کا وہ جو سپنا ہے وہ آج آزادی کے ستر سال بات بھی گاؤں میں سپنا ہی بند کر رہ گیا ہے یہ وہ گرامیڈ ہیں جو کی کریلا گاؤں کے ہی رہنے والے ہیں ان سے بات کریں گے ہمارے زندگی سے ہمارے زندگی سے ہمارے زندگی ہوگا اب تک نہ آئی اور آج تک کوئی آسا آتے کلات کے جائے لائٹی نہیں کسی سب کھانے والے آتے ہیں کرنے والے کوئی نہیں ہو میری عمر جو ستے ساتھ آزادی اور میرے باپ کے باپ ہو جائے گام مرگے بھی لیا آتے دیکھیں گے کارانی جو لکھے بے دیتے ہیں کوئی آدھگار سننے والے کیلئے تیار نہیں ہے ہمارا نام کریلا جلس سنبھل میں آتا ہے اب تک مراد آباد میں تھا برال بیس بار لکھے بے دیا کھوز پہنچ کر کے بھی دیلے گا سننے والا کوئی نہیں ہے تاڑا کتنی عمر ہے آپ کی ستر سال کی ستر پی ستر کیا بجائے جو ابھی تک گاؤں میں لائٹ میں جائے کیا پتا کیا کیا بجائے مکرمشانی جانے جو بات کا پتا نہیں کینے کی صریح یہ کیا ہے ہم نے پھر جندگی سے دیکھ ہی نہیں کیا بچے پڑھ لیں گے بتاؤ روسری نہیں ہے تو کہاں سے پڑھ لیں گے مٹی کے تیل کے چھراغ میں وہ بھی جوہر آسنکارٹ میں ایک لیٹر ملتا ہے ایک لیٹر میں کیا پور ڈال لیں گے کہاں سے بچوں کو پڑھا لیں گے لائٹ کی سمتھ صحیح ہے گھر گھر سج ہوئے پریوار والے جتنے بھی گاؤں والے اہونٹھا لگاتے ہیں اہونٹھا لگا کر شکات کرتے ہیں کوئی یویس آس باسن دے دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں آپ اس مہینے میں آ جائے گی کوئی اس مہینے میں آ جائے گی آس تک نہیں آئی ہماری بھی اتنی عمر آگئی ہم نے لائٹ کا بھی تک کچھ بھی نہیں دیکھا پھر آپ جو پڑھتے ہیں تو کیا کیا چیز جلاتے ہیں مٹی کی تیل مٹی کی تیل کی ڈیویا جلاتے ہیں گرامیل لیکن اس کے لیے بھی ایک لیٹر تیل ملتا ہے تو گاؤں میں راشن کے تیل سے لے کر بجلی کا بھیجتا سنکٹ ہے لیکن گرامیلوں کی آج ایک مانگ ہے کہ گاؤں میں آخر لائٹ کا سپنا کب ساکار ہوگا تو پریستتیاں ایسی ہیں ایک شام ہوتے ہی پورے گاؤں میں سنناڈا پسر جاتا ہے لوگ اپنے گھروں میں دوبکنے کو مجھبور ہو جاتے ہیں سنبھل سے ابھینا ماتف اور لیکٹوں سے بیوطربادی کے ساتھ بیورو ریپورٹ سماچار بلنس کہاں تو تیتھا چراغ ہر ایک خر کے لیے آج چراغ میں اثر نہیں شہر کے لیے ہندی غسلوں کو جن جن سے جوڑنے والی کبھی دشن کمار کی اپنگتی سنبھل سے لے کے کریلا گاؤں پر بلکل سٹھیک بیٹھتی ہے جہاں اس آدھلیک دور میں بھی بجلی نہیں پہنچی ہے یہاں رکھ رہیں چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں جا کر اس گاؤں کے لوگ اپنے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے کس حد تک کوشش کر چکے ہیں بنی رہی ہمارے ساتھ زلہ مکھیالے سے میں اس چند کلومیٹر دور اس سے کریلا گاؤں آج نہ صرف اپنی دردشاہ پر رو رہا بلکہ اب اس کے اسطط پر بھی خطرہ مٹ رہنے لگا ہے کیونکہ آس پاس کے علاقے کے لوگ اب اس گاؤں کو کریلا گاؤں کے نام سے نہیں بلکہ بینا بجلی والے کمبو والا گاؤں کے نام سے جاننے لگے ہیں لیکن در بھاگ دیکھئے یہ گاؤں موجودہ پردیش ترکار کے ایک راجیمتری کے نرواشنک شیطر میں پڑھنے کے باپچود اس طرح بدحالی کا دنش آج بھی چھیل رہا ہے سنبھل زرہ مکھیالے سے محض پندرہ کلومیٹر دور اس سے بلوک بنیا کھیڑا کے انترگت آنے والے کریلا گاؤں آج نہ صرف اپنی دردشاہ پر رو رہا ہے بلکہ اب اس کے اسطط پر بھی خطرہ منڈ رہنے لگا ہے کیونکہ آس پاس کے علاقے کیا دیکھتا لوگ اب اس گاؤں کو کریلا گاؤں نہیں بلکہ بینہ بجلی والے خمبو والا گاؤں کے نام سے جانتے ہیں زرہ مکھیالے سے اتنے قریب ہونے کے باوجود گاؤں میں بجلی کی سوڑھنہ نہ ہونا کینڈ اور راجی سرکار کے تمام دعوؤں کی پوڑک ہوتی ہے گاؤں والے بتاتے ہیں کہ ہر پانچ سال بات چنانو آنے سے پہلے نیتا یہاں تو آتے ہیں لائٹ دلانے کی بات کر ووٹ بھی مانگتے ہیں لیکن آج تک نہ تو کوئی نیتا دوبارہ یہاں لوٹ کر آیا اور نہ ہی کسی نے لائٹ کی کوئی ویوستہ کر آئی کسی چیز کا بکاچ نہیں ہے سب لوگ آتے ہیں دو ایک سال پہلے کہیں ہمارے ہاں آئی تھی بولے دو مہینے میں لائٹ کی چھوڑ دیں گے آج تک کوئی لائٹ کا پورام نہیں آتے ہیں ہمارے ہاں لائٹ چلوڑی ہمارے ہاں لائٹ نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی کوئی آتا کوئی کبھی کسی سے کہتے بھی سکھاتے بھی کر دیں تو وہ چلے جاتے ہیں کبھی کوئی آج تک کوئی لائٹ کے خبر بھی نہیں کھمے ہیں کھالی کھڑے ہیں کئی سال وہ کھمے لگے راتوں کو کیا چلاتے ہیں آپ لوگ گھر میں جاتے ہیں بیٹری جاتے ہیں بیٹری لائٹ تو یہ ہمارے جنم میں تو ہوئی نا صاحب ہم نے تو دیکھ ہی نا لائٹ اتنے بڑے تو ہمارے ہوئے گاؤں میں لائٹ نہیں ہے مطلب یہ تو بہت دن ہوگے فلا لگی میں مطلب چندو سے جا رہا ہوں مطلب شہر میں اپنا موال چاہی کرنے کیونکہ گاؤں میں لائٹ نہیں آتی ہے وہیں پہ مطلب کوچنگ پڑتے ہیں وہیں پہ اپنا موال چاہی کریں پھر گھر لاتیں گھر سرکار کے لیے پڑھانے کے لیے لائٹ چاہتے ہیں ہم بھی بغیرہ تو ہیں افتار کے کوئی پتا ہی نہیں ہے بچوں پڑھائی میں لگھائیں پریشانی ہوتی آج تکوئی بھی تار نہیں جب سمیں الکسن کا آتا ہے تو کہتے ہیں بلی ہم آپ کی فٹنگ کرا دیں گے آپ کی ہمیں جتا دو جنتا بھولی والی جنتا لڑ جاتی ہے اس کو الکسن جتا کر بیرایق کو بھید دیتی ہے پھر بیرایق چھتر میں پلٹکے بھی نہیں دیکھتا سر اور گاؤں کی ایسی بدحالی تب ہے جب موجودہ پردیش سرکار میں راجمنطری کا احضہ رکھنے والی گلابو دیوی کی ویدھان صفحہ شویزر کا یہ حصہ ہے یہ گاؤں راجمنطری گلابو دیوی کی آواز سے محض چار کلومیٹر کی دوری پرستط ہے اب ایسے میں پردیش سرکار کے نمائندے واقعی میں سرکار کی یوجناوں کو لے کر کتنا فکرمند ہیں ساپ زہر ہو رہا ہے سنبھل جلے کے تحصیل چنوسی کا یہ وہ گاؤں ہے جو کی راجمنطری گلابو دیوی کے گھر سے ماتر تین کلومیٹر کی دوری پرستط ہے لیکن اس گاؤں میں آزادی کے ستر سال بعد بھی آج بھی لائٹ نہیں ہے گھروں میں بینہ بجلی والے خمبو والا گاؤں کریرا کو لے کر چب اس تھانیے لبھاگی ادھکاریوں سے بات کی گئی تو انہوں نے کیا کچھ کہا وہ بھی سن لیتی اس نے گھردتی کرنہ زیتو تیاری کی گئی تھی اور گھردتی کرنہ پلارم بھی کیا گیا تا سو کھمبے بھی لگا دیئے گیا ہے لیکن کاردائی سنسطہ کی اپنی کچھ کمپنی کے آنتریک پریشانیوں کی وجہ سے بیگت تین چار مہینے سے وہ کوئی کام نہیں کر پا رہی تھی اور وہ ساری سمسیہ ہم لوگوں نے نستارت کرا دی ہیں اور سومبار سے ہماری کاردائی سنسطہ پھر سے کام شروع کر رہی ہے اور اس میں سروش پراتھ مکتا پہ ہم کریلی پر ہی کارد پرارم کرائیں گے بہرحال 2017 میں یوگی سرکار نے بجلی سے محروم گاؤں میں بجلی کرن کر دیوالی منانی کے جب نردیش دیئے تھے اس وقت لوگوں میں ایک بار پھر سے امیدیں جگئی تھی کہ اب کی بار ان کا گاؤں بجلی سے روشن ضرور ہوگا لیکن سرکار کے آدیش کو بجلی ویبھاگ نے آج تک گمبیرتا سے نہیں لیا جس کا نتیجہ ہے کہ اس گاؤں میں اب تک بجلی نہیں پہنچ پائیں اور ہمیشہ کی طرح آخری دیوالی بھی کریلہ کے لوگوں نے اندھیرے میں ہی مڑائی علاقی کریلہ ایک لوتا ایسا گاؤں نہیں جو آزادی کے ستر سالوں بعد بھی بجلی کی سوگدہ سے محروم ہے بلکہ چندوسی تحصیل میں درجلوں ایسے گاؤں ہیں جہاں دن ڈھلتے ہی ستنگناٹا پسر جاتا ہے جو کہ وہاں بطی کل ہے جس گاؤں کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس مجرے کا ڈھولے کا ایسے ایک لوتا گاؤں نہیں ہے جب ہماری سرکار آئی تھی تو ایک لاکھ سے اوپر یہ گاؤں تھے تو آج دیکھئے ہم نے اکسٹھ ہزار ڈھامان کر چکے ہیں باسٹھ ہزار گاؤں کو ابھی ہم نے کو کرنا ہے تو ہم نے جو ڈیڈلائن تک کی ہے وہ اکتیس دسمبر دوہزار اٹھارے کی ڈیڈلائن ہے کہ ان گاؤں کو ہم پورا سیچوریٹ کر دیں گاؤں میں بجلی کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے گامیڑوں نے سرکار کے کانوں تک آواز پہنچانے اور سوتے سسٹم کو جگانے کے لیے گھردنے پردرشن سے لے کر لوکتازرک طریقے سے ہر ورود کیا جس سے کہ سرکار کے کارڈوں تک آواز پہنچ سکنے اور سوتا ہوا سسٹم جاگ سکنی لیکن نہ تو پردیش سرکار کو اس گاؤں کے لوگوں کی سمسیاں سنائی دی اور نہ ہی کینر سرکار کو ایسے بھی آپ دیکھنا یہی ہوگا کہ اکھر پردیش میں کریلا جیسے گاموں کو بجلی کے روشنی کب نصیم ہو پاتی ہے سنبھل سے ابنہو ماتور کے ساتھ بیورو ریپورٹ سماچ آگر اور اگر آنکڑوں پر ہم نظر ڈالیں آنکڑوں کو دیکھتے ہیں تو پردان منتری سہج پچھلی ہر گھر یوجنہ یعنی سوافحہ کی یوجنہ کے تحت ہم آگے اتر پردیش سمیت بیہار مدھر پردیش اڑیسا چھارکھن جمہو کشمیر راجستان اور پروتر راجقوں خاص طور پر شامل کیا گیا ہے سوافحہ یوجنہ کے لیے کندر سرکار دورہ کل سولہ ہزار تین سو بیس کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے اس میں سرکاری سہتہ کے طور پر بارہ ہزار تین سو بیس کروڑ روپے کی سب سے بڑے راجعوں اتر پردیش میں صرف چھے گاؤں ایسے بچے تھے جن پر بجلی نہیں پہنچ پائی تھی جبکہ اس ریپورٹ کے جاری ہونے کے کچھ سمیں پہلے تک یہ سنکھیا پندرہ سو سے بھی زیادہ تھی تو یہ آنکڑا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بھی صورت جس کی تس ہے کل ملا کر کہیں تو شاخصن اور پرشاسن راجعہ بجلی کی بیوستہ تندرست کرنے کے لئے چاہے لاکھ دابی کر لیں سرکار ہر گاؤں ہر گھر تک بجلی پہنچانے کے نام پر سرکاری خزانے سے چاہے ہزاروں کروڑ روپے خرچ کر لیں لیکن پھرشت تند اور اتھانی پرشاسن کی سستی کی وجہ سے آج بھی راجعہ کے کئی گاؤں بجلی بیہن ہے ایسے میں ضروری ہے کہ سرکار نے جو وعدے کیے تھے اس ادھورے وعدے سست پڑی یوجناوں کے پرتی آپ چاہے جسے سوتی سرکار کے کانوں میں علام بجے گا اور فلال ہمارے اس خاص کار کرم میں آج کے لئے دیجئے اجازت نمسکار ہمارا یہ خاص پروگرام آپ کی آباز ہے اس لئے سرکاری یوجناوں میٹیوں کی بیپلتا افسر شاہی بھشتا چار عراجت قانون کی لاپروہی سے چڑا اگر کوئی مسئلہ ہو جسے آپ سرکار تک پہنچانا سکتے ہیں آپ اپنا نام اور پتہ ضرور لکھیں ہم ہر سمسیا ہر آواز کو پردیش کی سرکار تک ضرور پہنچائیں گے جس سے سوتے سسٹم کے کالوں میں بجے گا الارم